موسیقی 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 ہی آگیا ہے اور یہ ڈاکومنٹس کے مطابق شادرہ کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں شادرہ چوک امامیہ کالونی پہلے نمبر پہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلین ڈرنکنگ وارٹر جو ہے وہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے ڈاکومنٹس کے مطابق جو بزدار سرکار صاحب کی جانب سے ڈریکٹیو جاری ہوا ہے اس کے مطابق اور چلٹرن اینڈ فیملی کا مسئلہ چھٹا موڈل موڈل بازار کا مسئلہ اور گوالا کالونی کا مسئلہ جس میں گوالا کالونی شوٹ بھی میٹ شفٹ دی انسائٹ اور یہ سارا بڑا دیٹیلز اس فائل میں اس مسئلے کو بھی ڈرس کیا کہ ہوا بڑا مسئلہ جو ہے وہ سمال انڈسٹری زون شادرہ اور ریوائیول آف یو سی سی کنال برکت ٹراؤن سات کلومیٹر لیندھ کا جو ہے برکت ٹراؤن اس کا اس کا ریوائیول اور راوی لٹریری کمپلیکس یہ یاروہ بڑا مسئلہ ریلوے انڈر پاس باروہ بڑا مسئلہ اور ریور سائیڈ اینڈ بوٹنگ کلپ یہ جو ہے یہ تیروہ مسئلہ ہے یہ اہم ترین مسائل ہیں شادرہ کے اور ایک ایک انچ پہ آپ کو بہت بڑے مسائل نظر آئیں گے اور ابھی شاید بزار سرکار جو ہے ڈاکومنٹ نہیں کر سکتی کہ کرائم کا کتنا بڑا ادھر مسئلہ ہے اور جو کرائم ریٹ ہے وہ کتنا اوپر آ جاتا ہے یہاں اور تھانے جو ہیں ان کی مجبوری ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کرائم ریٹ اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں آپ شادرے کا سروے کر لیں صرف سات دن پروگرم تماشا اس بات پہ اگر ہم کرتے رہیں کہ یہاں کرائم ریٹ کتنا ہے تو آپ کو ایک رف عوامی سروے اور انڈیکیٹر کے طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہاں بیسیکلی حالات کیا اور معاملات کیا اور بہت سارے ایسے مسائل جس میں نشہ کیادی افراد کا مسئلہ ہے ڈرگ سپلائی کا مسئلہ ہے بہت سارے مسئلے شادرہ سے لنک کرتے ہیں جو ڈاکومنٹ میں شاید مسنگ ہیں لیکن فیل حال آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ پرورٹی پہ جو مسئلہ رکھا گیا ہے امامیہ کالونی کا اور پرورٹی پہ جو مسئلہ رکھا گیا ہے شادرہ چوک کا اس کے مسائل جو ہیں وہ کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں عام بندے کو رلیف کس طرح مل سکتا ہے جو بندہ دو دو گھنڈے ٹریفک کی لائنوں میں لگے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا اور ڈپریشن کا انڈیکیٹر جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی نہیں دے سکتے یہ وہ ساری صورتحال ہے جو آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے عبامی رائے بھی لیں گے یہاں کے جتنے بھی دکان والے لوگ ہیں جو یہاں ٹھائیا لگاتے ہیں جو یہاں آپ کو ریڈی بان نظر آتے ہیں جو مزدور طبقہ نظر آتا ہے ان سب سے بھی بات کریں گے لیکن یاسف گلانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مغل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا پلان کیا ہے اور کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو جو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے گلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا گلانی صاحب کیا پلان ہے اس کو یہ تو ناممکن ہے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے اور کچھ سالوں میں بھی دکھائیں ذرا ٹرافک کا جو اس وقت آج دہام پیچھے موجود ہے میرے کیمرہ میں اگر دکھا سکیں تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے اور یہ اطراف میں یہاں سے لوگ ایگزٹ لیتے ہیں یہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں تو کیا آپ کا پلان ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے پانچ ساتھ سالوں میں بھی یہ مسئلہ ڈریس ہو سکتا ہے ہاں صاحب شکریہ آپ کا آپ نے اس سے پہلے بھی سابق دوار میں بھی آپ نے اس ایشو کو مسلسل ہائلائٹ کیا اور ہم لوگ بھی اس کے اوپر ایک پیسل پروٹیسٹ روڈ سائٹ پروٹیسٹ کرتے رہے شادرہ کے جو میں سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ سب سے اہم ترین ایک ایشو ہے آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے بتا رہے تھے میں تھوڑا صاحب کو اس کا بیگرین بتا دوں جب پچھلے الیکشن میں ٹکٹ میرے بوجود نہیں مل سکی تو پرائمیس کا موجود ہے امنان خان صاحب سے میرا وعدہ ہوا میں نے کہا تھا کہ میرے علاقے شادرہ بڑا محروم علاقہ ہے تو اس کے محروم دور کرنے کے لیے میرے پاس ایک منفیسٹو ہے تو وہ میرے صاحب پرامیس کیا خان صاحب نے کہ ہاں اس پہ ہم کام شروع کریں گے تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر عثمان بزار صاحب نے ڈریکٹیو بھی ایشو کر دیا ہے مختلف محکموں کو لیٹرز بھی لکھے جا چکے ہیں اور شادرہ موڑ کا کام دو مرلوں میں ہوگا پہلے مرلے میں کیونکہ یہاں پر ہماری پروپوزل دی کہ فلائی آور بنے اور وہ این ایچے کو دے دیا گیا اور این ایچے کے پی ایس ڈی پی میں وہ شامل کر لیا گیا یہ بھی ایک خوش آئین چیز ہے خوش گھبری ہے اب اس کو جو فلائی آور ہے کیونکہ سیالکوٹ لاور موٹر وے بن رہے وہ لنک ہوگا جب ٹریفک وہاں سے ڈیورٹ ہوگی ایک نیا انیلیسز ہوگا سروے ہوگا اس سروے کے بعد وہاں پہ نیا ڈیزائن ہوگا جس پہ ہم متفق ہیں این ایچے کے چیئرمن بھی ہم بھی اور باقی لوگ بھی کہ یہاں سے فلائی آور بنا کے اس کو اٹھایا جائے اور امامیہ کلونی کا ریلوے لائن کراس کر کے آگے جا کے وہاں پہ وہ نیچے اترے تو ٹریفک کا ایک اصل مسئلہ صحیح معنوں میں حل تاب ہوتا ہے مینوائل کیونکہ اس پہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ایک پریج بننا ہے ایف ڈیو نے چھے مہینے کا ٹائم لیا ہے ہم انہیں کہہ رہے ہیں نیچے اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جلدی بنائیں وہ تین چار مہینے اگر لگیں اور اس کے بعد بھی سروے بنے تو اس میں پہ چھے آٹھ مہینے کا ٹائم تھا تو مینوائل کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ نوٹس لیا تھا عثمان بزدار صاحب نے بھی کہا تو میں کمیشنر صاحب نے یہاں پہ بی سیو میٹنگ اس کی ہٹ کی تمام محکم ہوگی پھر اس کا آپشن ون بنا آپشن ٹو بنا اور آپشن ون میں بہت ساری جگہ یہاں سے جانی تھی لوگوں کی جس کی وجہ سے یونڈ کرائی تھا تو آپشن ون کو پھر ہم نے سائٹ پہ کیا کیونکہ ایک تو پیسہ بھی انوال لوگوں کی جگہ نہ جائے لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اور کیونکہ بعد میں فلائی آور تو بانی جانا ہے لہٰذا ہم ایک ایسا سلوشن دیں جو اگزسٹنگ ناری کے اندر رہتے ہوئے اب آپشن ٹو جو ہماری ہے کمپرومائی سلوشن ہم نے جو کیا ہے جہاں پہ سگنلز لگیں گے ٹریفک کے سگنلز آئیں گے یہاں پہ کونے پہ آگے میر ٹریولز ہیں انہوں نے جگہ اپنے طور پہ خود سے بغیر پیسے کے دی ہے پیچھے پٹرول پہنگ والی سائٹ پہ ہم بیس پچیس وٹ پیچھے گئے ہیں اور یہ درمیان میں جو اللہ اور اس کے ساتھ جگہ تھی جو اللہ والا ایک ہمارا مونومنٹ ہے اس کو اٹھا کے اس کی سیمٹیٹی کے لیے ہم اسے میٹرو کے بریج کے ساتھ لے جائیں گے اور اس تاکہ اس کی وہ اپنے جگہ پہ موجود رہے گا لیکن باقی جو ارتھگیر جو جگہ گیری ہوئی تھی وہ یہاں سے ختم ہو جائے گی تو امید ہم کرتے ہیں کہ جب یہ آٹھ سگنلز لگ جائیں گے ٹریفک چوک کھلا ہو جائے گا تو ٹریفک کے فلو میں بہتری ہوگی جو کہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا جہاں پہ آپ نے سترہ پہنچ گیا مغل صاحب آپ میرے ساتھ دے آئیے میں دکھاتا بھی ہوں آپ کو آئیے گلانی صاحب مغل مغل صاحب آپ کو بتائیے کہ آپ متفق ہیں کہ گلانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں حکومت اس پر امپلیمنٹ کر سکے گی اور یہ پاسیبل ہو سکے گا اور یہ جو ٹریفک آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سالہ سال سے نظر آ رہا ہے یہ آپ کی حکومت میں بھی ہے یہ کسی جو ہے وہ ریگولیشن میں آ سکے گا کسی قائدے میں آ سکے گا آپ کو لگتا ہے کہ گلانی صاحب ہمارے بھائی ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں اور لوگ انہیں چاہتے بھی ہیں شدرے کے لیکن جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں میرا رہی خیال کہ ابھی صرف یہ باتیں ہیں اور یہ آنے والے جو دینوں ہوں گے اس کام کرنے والے وہ دیکھیں گے جب کام ہوگا اور ابھی تو صرف یہ ڈوکومنٹس پانے ہیں ہمارے دور میں میاں شباشی حیصہ کے دور میں تمام پلین بنا پڑا ہے اور اسی کی ایک کڑی یہ تھی کہ یہ میٹرو کا رہی کے اوپر ایک ایک اور بریج بڑا جس سے میٹرو کو راستہ ملا لوگوں کو راستہ ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ رہی بریج بڑا کر دیا پھلا دیا اور لوگوں کو ایک اچھا راستہ مل گیا ٹرافک کو بہتر کرنے کے لیے اور اسی طرح اسی کا ایک پروجیکٹ جو محمود بوٹی جہاں پہ محمود بوٹی ہے وہاں سے کالاختائی سے ایک بڑا روڈ اتارا کے شدرے کی ٹرافک کو کٹرول کرنے کے لیے تو یہ جو کام ہوئے ہیں وہ کام ہی ہیں تو یہ شدرے کے لوگوں کے لیے یہ میٹرو کو یہاں تک آیا تھا اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس بچٹ میں دعصر پہ یعنی 50% اضافہ کر دیا غریبوں کا یہ پروجیکٹ تھا اب غریب کہاں جائیں گے اس وقت موجودہ صورتہ جو ٹرافک کی ہے اس میں کتنے پرسنٹ بہتری آ سکے گی یہ آج کا سوال ہے اور ری موڈلنگ کتنا جو ہے وہ افیکٹیو ہوگا اور سب سے بڑھ کر جب تک امامیہ کلونی کا پھاٹک اوور بریج نہ بنایا جائے جو اوور بریج فلائی اوور نہ بنایا جائے تب تک کیا حالات اس کو ری موڈلنگ کر کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے آپ بھلے اس کو سکنل آپ لگا دیں کیمراز جو ہیں وہ انسٹال کر دیں لیکن سب سے بڑا پرابلم ادھر جو ہے کہ اطراف سے آپ کو یہ میرے رائٹ پر دیکھیں آپ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹرافک کا بڑا ریلہ نظر آئے گا یہ بیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک کا ریلہ جو امامیہ کلونی کی پھاٹک سے آ رہا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ وہ ریلہ ہے جو واپس امامیہ پھاٹک کی طرف جا رہا ہے تو یہ یہاں کی ساری صورتحال ہے اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ ری موڈلنگ کتنا اثر رکھے گا کتنا افیکٹیو ہوگا ریزلٹ اورینٹڈ کتنا ہوگا اس کے نتائج کتنے نکلیں گے یہ وہ بڑی اہم ترین چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کام جو ہے وہ اسے شروع کر دیا گیا ری موڈلنگ کے حوالے سے اور اس پہ مزید کام ہونے والا ہے اور جیسا کہ ابھی حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ شادرہ چوک کے جو چاروں اطراف ہے تھوڑی تھوڑی جگہ بھی باغذار کروائی گئی تاکہ چوک جو ہے اسے پروپر جگہ مل سکے لیکن ادھر بہت سارے ایسے فیکٹرز موجود ہیں کہ جن کو اگر اڈریس نہ کیا گیا تو یہ حالات جوں کے تو رہے گے یہ چنگ چی رکشوں کا سٹینڈ جو ہے یہ اسی طرح رہے گا دیکھیں جی اس میں جو میٹنگز ہوئیں اس میں ایک مشنر صاحب کیونکہ ایڈنسٹیٹیو ہیڈ ہوتے ہیں یہ چلتے ہیں انہوں نے ہیڈ کیا اس میں ڈی ایس پی صاحب ٹریفک پولیس سی ٹیو صاحب وہ شامل ہوتے رہے اس میں آپ کے ٹیپا کے لوگ شامل ہوتے رہے اس میں آپ کے سینڈیو کے لوگ شامل ہوئے این اچھے کے لوگ شامل ہوئے ہمارے پی اچھے کے لوگ شامل تھے تو تمام ڈپارٹمنٹس نے میں پھر کہوں ایک نہیں بیسیو میٹنگز کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو پچھلے دوار میں سب کچھ ہونے کے بعد یہ مسئلہ حل کر لیا جاتا جو کہ نہیں حل کیا گیا یہ موسلی چنگچی کے سینڈ ہے چوک کے اوپر بلکل یہ کدھ جائیں گے کیا کریں گے اور پیچھے اشارے لگ جائیں گے اور اس کے بعد درمیان میں کوئی چیز نہیں رہے گی جو یہ چنگچی والے یا باقی لوگ ہیں جو بھی ہوگا وہ انہوں سے انڈکیٹر سے پیچھے جائیں گے میں جی ان سے بھی پوچھتا ہوں اسلام علیکم کیوں ڈر گئے ہیں کیا ہوا ہے کیا حالیں یہ شادرہ چوک میں ٹریفک سلو ہے ہڑی چال دیا نا ٹریفک کی بجائے تارے خیال نا کیونکہ تسیلیت سے ریگولر سفر کر دے ہو شارے نہیں شارے نہیں چوک یہ شارے لگ جانتے بہتری ہے چکے لیکن پھر بھی ٹائم زیادہ لگے گا شارہ تو کلمہ چوک شارہ یاد ہے آپ کو ایک وقت آیا تھا کہ پندرہ پندرہ منٹ کا ہو گیا تھا ہاں جی سر شارے نہ ہے پھر کوئی اپنے لینسر چال دیا اسنا ٹریفک کلے کوئی ادھر جرے کہیں ادھر منہ اتلی سیار تو یہ ہونتا ہے منہ ادھر ہونتا ہے ادھر بیچے چلانے لیند بھی گلتی ہونتی یہ آپ کا یہ جو موٹر سائکل سٹینڈ ہے جنگچی سٹینڈ یہ تو ادھر جب شارے ہونے لگیں گے تو یہ تو یہاں نہیں کھڑا ہونے دیں گے پھر کہاں جائیں گے آپ ادھر رکھ کے جہاں کھڑا کر لیں گے جی جہاں چال دے چال دے سواری بٹھا لینے انہی تک کہاں کھڑا کر لینے چل دے چل دے سواری بٹھا ہوں گے آہو جی کوئی ترہ کا سواری روک ہے دے پھر کھڑا کر لی دا بٹھا لی دے شامل کیا جائیں اور تھوڑی سی جگہ سائیڈ پہ ان کو دے دی جائے اور یہ کتار لگا کے وہاں اپنی سواری بٹھا آکے چل دے چل دے جائیں میرا خیال اس سے بھی بہتری آئے گی لیکن جو شنگلک کی بات ہے نا نہیں مجھے ایک بات ہوتا ہے مجھے اگر آپ کی حکومت ماضی کی حکومت کسی بھی جگہ پارکنگ کمپنی قائم کر سکتی ہے روڑ کے اوپر ہی اور پارکنگ کمپنی قائم کر کے کہتی ہے کہ یہ عوام کی جو جگہ تھی چلنے پھرنے والی یہ پارکنگ کمپنی کی جگہ ہے تو اس طرح ان کو بھی چاہیے چنگچی والوں کو جگہ دے دے میں تو کہہ رہا ہوں آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں اب آج کی بات کر رہے ہیں یہ سنگلک کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ جو ور ایڈ بریج بنے آزادی چونک میں اس سے پہلے وہاں پہ سنگلر تھا اور دو دو گھنٹے لوگ وہاں پہ انتظار کرتے تھے کیا ان سنگلک کی وجہ سے یہاں بھی لوگوں کے دو دو گھنٹے برباد ہوں گے اس سے بھی بڑا یہ بربادیاں ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں بڑ کے سمجھتا ہوں اگر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں کے لوگوں کا حق ہے کام ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے کام ہونا چاہیے یہ قوم کے لیے کام ہے تو آپ پورے ایریے کو ایک بار ڈویلپ کریں اور اٹھا کے ادھر کی تیفہ کو ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر پریچز بنے یعنی فلائی آور پڑے اور نیچے لوگوں کو نیچے جس سپنا کیا جائے اور نیچے ویسا اچھا بہترین مول بنا کے ان لوگوں کے نیچے یہاں واتن لگا کے کام لگوں کیا کیا کرتے ہیں آپ سر میں بھی رکشہ چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں جی تو حالات جی کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں پرابلم تو نہیں مسئلہ ہمیں تو یہ آ رہا ہے کہ ہماری شادرہ ٹھون کی جو یہ سڑکے ہیں اتنا بیڑا گرہ قواہ ہوئے ان کا کہ آئے دین کوئی نہ کوئی گاڑی کا کام نکلا رہتا ہے تو ایٹیبے اتنے ہیں جس کا اصحابی نہیں ہے کیا ہم لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ان کو ووٹ دیا ہے اس لیے کہ ہم یہ دھکے کھاتے رہیں یہ ہمیں مسئلہ پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ کچیری سے لے کے اندر تک اتنا سڑکوں کا بیڑا گرہ قواہ ہو ہے اتنے کھڑے ہیں جس کا اصحاب نہیں ہے آپ کا کیا نام سکھاوت علی آپ سکھاوت کیا کرتے ہیں میں بھی چنگچیٹ لیا رہا ہوں کیا مسئلہ ہے کو پرابلم تو نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں اور یہ شادرہ کی ٹرافک کا جو مسئلہ ہے یہ کیسے لگتا ہے آپ کو آپ کا موزن کیا کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلائی اور بانجے اور کام ختم ہو جگا راشکا جیسے یادگار بن گیا ہے اثر وائد نہیں ہو سکتا اثر وائد نہیں ہو سکتا ہے سکر لے رہا یہ کھلو ہوا ہی نہیں سکتا ہے سکر لے تو ٹپ گئے گا ہے باتی زیادہ ہو گئی ہے میں پاکسان دے تکل گیا ہے اچھا کیا کہتے ہیں جیسے کیا کرتے ہیں آپ میں ٹیلے ماشر ساو ٹھیک ہے کو مسئلہ تو نہیں مسئلہ ہوتا لیکن مسئلہ ہوتا ڈھیک ہے تو اڈالیا اگر سیگل ہو تو بہت بہتر ہو جائے گا اس لئے مسئلہ ہوتا ہے راش دیکھے آپ کے سامنے ٹریک بہت زیادہ باکی تو سب ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں چنچیں چلاتے ہیں تو یہ تو ستاپ ہے آپ کا ادھر سے ٹھا دیں گے آپ کو کدھر جائیں گے ہم کو بہت پریشان نہیں ہے جب کبھی دبوں کی پرشان نہیں کبھی کسی چیز کی والٹرنالے چلانی کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں یہ سارے آپ کے لئے سوالات ہیں آپ مغل صاحب آپ بھی قریب تھوڑا تشریف لائیں گلانی صاحب تشریف لائیں اچھا والٹرنالے ساری چلانی کرتے رہتے ہیں زاربیاں کماتے ہیں چار سور پیا کا چلانو ہے ہوتا ہے لینوں پر لینے لگی ہیں ٹیپیں نگال لیتے ہیں بدماشی چلان بھی پانچ پانچ سو کا ساتھ ٹیپیں نگال لیتے ہیں چلان کم ہوں گے نہیں چلان تو وہ کر دیتے ہیں لگے جاتے وہ خلاڑ کے چلان کر دیتے ہیں اس کیا لیکن اسے دی کوئی نہیں ہے چینچی والی اس کے لسنس بھی تو نہیں ہے ریجسٹر سواری نہیں ہے سبھی ہوگا پھر بھی بسٹی کرتے ہیں اتر ہوگا لوڈنگ کا کرتے ہوں گے یا لسنس کا گفتے ہوگا پندرہ پندرہ بارہ بارہ سال کے بچے چنگ چنگ چلاتے ہیں پرسوں بھی ایک میرے ملے دار کو ہمارا ٹانٹ ٹوٹ گئی ہے اس کی تو یہ سارا ان کا بھی تھوڑا سا نا پرابلم ہے جو ابھی لوگ بھی کہہ رہا ہے جو اصل ایشو ہے فلائی اوور والا مغل صاحب نے بھی کہا یہ یقین بنے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے میں امنان خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزریعالہ صاحب نے بھی اس پر کوشش کی میرے خود ان سے بات ہوئی اور اینہ چینل نیشنل ہائیوے کے پی ایس ڈی پی میں یہ شامل ہو چکا ہے ہمارا شادرہ موڑا مامیہ گلونی بگیٹی رہا تمانولا صاحب بھی تھے ہم لوگوں نے مل کے افرٹ کی اور دوستوں نے بڑی افرٹ کی اب یہ صورتیں حال اصل میں یہ ہے میں نے جیسے بتایا کہ ٹیکنیکل ریزن اس کی یہ ہے کہ جو سیالکوٹ موٹر وے بن رہی ہے اس میں ایک بریج رہ گیا ہے اس کی کمپلیشن کے بعد ری سروے ہوگا دوبارہ سے کیونکہ جو پہلا سروے تھا اس کی کاسٹ ایکسپرٹس نے بتائی کہ اتنی بڑی کاؤس تھی اور وہ جو ڈیزائن تھا وہ تو آپ کو بتایا اللہ کہ یہاں پہ پی ایم 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 بھی تھے ایم پی ای بھی تھے منسٹر بھی رہی یہاں پہ ایون اڈوائزر بھی تھے وہ جو اس سے پہلے ساہبان تھے وہ اڈوائزر بھی رہے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں لیکن عملی طور پہ وہ کام شروع نہیں ہو سکا اب ہمارا پرین پی ایس ڈی پی میں وہ شامل ہو گیا فلائی آور کا جو اس کے بات جو تکلیف تھی لوگوں کو کہ یہ چار چھے آٹھ مہینے تو فوری طور پہ حل کیے جائیں اس کے لئے ہم نے ری موڈلنگ پہ کام شروع کی ہے تاکہ لوگوں کو ٹریفک فلو بہتر بنا کے سانی دیں وہ ڈیزائننگ جو پہلے ہوئی تھی وہ جو قائد محترم یا شباہ شیف صاحب نے ڈیزائننگ کروائی تھی اسی پہ اگر یہ کام کرے نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے سوچ بچار کے اور تمام ادارے اس میں انہوں نے کنٹیبیوشن کیا تھا اس ڈیزائننگ کو کرنے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں اردگرد کی آبادیوں کا بھی خیار رکھا گیا اور مین روڑوں کا بھی خیار رکھا گیا اور اس پہ یہ شہوپر روڑ کا بھی خیار رکھا گیا گجرہ والے روڑ کا بھی خیار رکھا گیا تو آپ یہاں سے سرکر کرنا شروع کریں تو چنگ چی تو چلیں ایک علیہ دا موضوع ہو جائے گا پرانے پول کا بھی خیار رکھا گیا تو آپ کو تجاوزات لگے نظر آئیں گے یہاں یہ تو ہم نے تو نہیں اب اٹھانے یہ تو آج کی یوں جو ایڈمنیسٹر جو بیٹھے ہیں آج بلدیا ہو سکتا ہے آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں رہی میں نے کب کھایا آپ کو اجازت ہوتا ہے تو یہ ان کو صاف کروائیں جو اور باب اختیار یہاں سے آتے ہیں وہ جن دنوں میں دیکھیں میری باپ سنیں جن دنوں میں بجٹ کے مسئلے چل رہے ہو ڈالر رونچہ اڑا ہو مہنگائی کے پرابلمز ہوں ان دنوں میں یہ کیسے کمپین شروع کر سکتے ہیں تجاوزات کی انٹی سارے اسے پہلے کی تھی نا شالمی میں لوگوں کی بڑی بڑی دکانیں بڑی بڑی مارکیٹیں گرائیں ہیں وہ تو یہ ٹھیلے کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں اور سارا لہرائی کوٹ کا آٹر پورے پنجاب میں آٹر ہے کہ تجاوزات خطب کرو تمام شہروں میں کی ہیں تو یہاں شہدرا کو کیا شہدرا تو لہور کا مو ہے اس کو صاف کریں اور لہور کا مو دو دیں آپ کے مہر صاحب سے ہم پوچھا کرتے تھے کہ آپ یہ تجاوزات کے خلاف کمپین کیوں نہیں شروع کرتے ابھی ہائی گوڑ کے آرڈرز نہیں آئے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار یہ کوئی اور بات کریں اس طرح نہیں ہوگا نہیں میر صاحب کا اپنا خیال ہے میرا اپنا خیال ہے میں تو بول لے کے آیا تھا بول لے کے آیا تھا میں میں لوگوں کی آواز بلند کرتا ہوں اور لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا یہ دس بیس پچاس دو سو لوگ ریڈیاں ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا راستہ انہوں نے بلاک کیا ہو گا ٹھیک ہے تو لاکھوں لوگوں کا دیکھنا چاہیے مغل صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ شہدرا جو ہے فیس ہے مو ہے اور ظاہر ہے اس پچھلے دور میں اس کو اس طرح سے صاف نہیں رکھا گیا میں نے اپنے لیٹر میں یہ بقائدہ لکھا ہے عمران خان صاحب نے جب میرے سے وعدہ کیا تو اس میں یہ لکھا کہ میرا علاقہ لاہور کا سب سے محروم علاقوں میں شامل ہوتے ہیں وہ جو سیونٹین پوائنٹس ہیں وہ اسی بیس پہ بنائے گئے ہیں جس کے اوپر سی ایم صاحب نے ڈریکٹیو جاری کر دی ہے اب مختلف میکموں میں اس کے اوپر کام جاری ہے پیپر تیار ہو رہا ہے اس کے اندر جگہوں کی بات ہو رہی ہے تلاش ہو رہی ہے اور یہ پہلا پوائنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا آج آپ عملی طور پر الحمدللہ یہاں پہ کھڑے ہیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو آغاز ہم نے کر دی ہے آغاز کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ اس کا فلائی آور بھی بنے گا شادرہ کے لوگوں نے جو ہمیں پیار اور محبت ذاتی حصیت میں کرتے ہیں اس کا میرے اوپر ایک عرض ہے اور میں اگر میں نے بتایا کہ پرائم نسٹر کا میرے سے وعد ہے سی ایم صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ سیونڈین پوائنٹس ہیں اس میں سے میکسیمم پوائنٹس کو ہم اپنے آنے والے وقت میں بجرد کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں جو فنڈز کی کنسٹرینٹس ہیں اس کی جو اس کی کمی ہے اس کا بھی سامنہ آپ کے سامنے لیکن اس کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ آغاز کر دیا ہے اور آگے باقی اشیوز بھی کریں گے آپ نے اگر شادرہ کے لوگوں کی آواز کو بلند کر رہے ہیں شادرہ کے لوگ غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں دیاری دار لوگ ہیں جہاں ایک ٹائم کی روٹی پکاتے ہیں ایک ٹائم مزدوری کر کے تو اگر ان کی آواز کو بلند کر رہے ہیں جو میاں شباز شریف صاحب نے شادرہ کے لوگوں کو میٹو کی صورت میں توفہ دیا تھا اس کا آپ وہ آج کی گورنمنٹ کو کہیں کہ دس روپے جو کرایا پڑایا فیل فور اس کو ختم کریں اس لیے کہ شادرہ کے لوگ غریب ہیں مزدور ہیں کسان ہیں اور دیاری دار ہے کوئی چنگچی چلاتا ہے کوئی مصریوں کے پیچھے کام کرتا ہے اصل میں حقیقت میں یہی آواز اٹھانے پرشت درہ کے لوگوں کی خدمت ہوگی کہ دس روپے کرایا واپس کیا جائے میٹو کا کیوں کہ آپ مجھے چاہتے ہیں کہ یہ جو چنگچی چنگچی والوں پر پرچیاں لگی ہوئی ہیں اوٹ عدل مالکی امامیاں کو یہ ختم کیجا ہے کیا مطلب پرچیاں کونزی کونزی پرچی کونزی پرچی کون لے رہا ہے کہاں لیتے ہیں آئے ادھر چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں ابھی بھی لے رہے ہیں یہ شادرہ مور پہ دیکھیں کون لے رہا ہے کون لے رہا ہے کون لے رہا ہے موسیپل کمیٹی فروز والا شکو پرا یہ سوڑ پہ جرمانہ لیا ہے یہ سوڑ پہ جرمانہ کس پاس گا موسیپل کمیٹی سوڑ پہ یہ کیا یہ کیا یہ پچی سوڑ پہ کی کسی سکتا چاندرہ مور پہ بھی پچی لے رہے ہیں میں بھی یہاں دکھاتا ہوں کہاں کہاں چونک میں لے رہا ہے وہ دیکھ رکشے والا پچھلے دور میں نہیں لیا وہ بیٹھا ہوئے وہ پندرہ پیپا آئیں آئیں بات کر آئیں جی پیٹی آئی کے دور میں پیٹی آئی کے دور میں پیٹی آئی کے دور میں کسی نے کہاں بیٹھتے ہیں اب کدھر ہے یہ جی چیک کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ہے کتنی صداقت ہے پہلی جیسے یہ دیونا چاہیے لیکن اگر ہے تو شاید وہ زلے کا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ہے وہ ٹرانسفر کرنے کا لیکن ویسے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پیاسہ نہیں گر ہے ہم اس پر فورن ایکشن لیں گے ان کو انظامیہ کو کہیں گے کہ آپ یہ کس طرح سے یہ وہ دیکھیں جی پرچی بنا رہے ہیں میرے کیمرمن اگر دکھا سکیں کہ پرچیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ساری شورتحال میں کون ہے جی کون ہے کہاں کون سے والا ہے دکھاتے ہیں وہ دیکھتے آنے اور دوسرے نمبر میں یہ بھی مسئلہ ہے اسے روکے نا کون سے والا ہے پہلے جا کے دکھاتے ہیں آپ خود دیکھے جا کے ہے کہاں وہ یہ سامنے کھڑا ہے دوسرے نمبر میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہاں پر پولس والے کو روکتے ہیں اور پولس والے پکڑ کے گاڑی باندھ کرتے ہیں دو سور پہ لیتے ہیں پھر رکشہ چھوڑتے ہیں لوگوں کا یہ اندر سٹینڈ پہ دوسروں نے پرچی والے کو دیتے ہیں پرچی پہ بھی جو نظر آیا ہے دوسرے والے اس کو بھی چیک کرواتے ہیں پہ کمیشنر صاحب کو نوٹس میں لاتا ہوں کہ وہ کیوں ہے آئے 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 پوچھ لیتے ہیں ابھی پوچھ جائے گا ہی نا وہ تو بجارہ جائے گا ہمیں دیکھ کے پوچھ لیتے ہیں پرچی بغیرہ دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں سٹینڈ کو دیتے ہیں کون سا سٹینڈ ہے کس کو دیتے ہیں اندر بیٹھے ہیں اندر بیٹھے ہیں کس جگہ کس کو دیتے ہیں میرے مانے سار مریدیوں ہیں لیکن نہیں پرچی بغیرہ دیتے ہیں آپ یہاں ساں یہ روڑ پہ کاری کرتے ہیں آپ دیکھ کے انہوں نے لکشہ پیچھے کیا ہے پرچی بغیرہ دیتے ہیں پرچی کس کو دیتے ہیں پتہ ہے کس کو دیتے ہیں اندر بیٹھے ہیں کیا نام ہے ان کا پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں سار بھائے گڑی دس ویلر گڑی یہ تو رستہ پوچھے زبردستی میری گڑی ہوں اندر کھلوا لہی نے ان زہار پہ دی میرے کچھ زہار پہ آپ چرمان تھے میرے کے بعد انٹر ہو سکتی ہے نا شاید یہی کیونہ نے کیا ہوگا باہر جا رہے ہیں ادھر نہیں میں جا رہے ہیں میں باہر جا رہے ہیں ان کی پائلیشن ہے جیسے وہ کر رہے ہیں کہ ساؤنڈ سسٹم مجھے لگایا ہوا ہے وہ پرچی کو لیتا ہے آپ کو لے کے سامنے ٹھانے جاتا ہو اور اس کو گرفتار کرواتے ہیں جوتے مرواتے ہیں کیونکہ جگہ ٹیکسکونڈ لے سکتے ہیں جلانی صاحب میں کال دکھا دوں گا آپ کو آپ ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط کیوں کہیں گے ایفی والوں کو بھی اپنے ٹرائیور سے پوچھو کیوں بھی لیتے ہیں رکشوار نہیں لیتے یہ پرچی ہے یہ قانونی کی پرچی ہے یہ قانونی کی بات کر رہے ہیں وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں بھالے کی ان کو پکڑ دی نہیں ہے جگہ ٹیکس بند کرو شدر موردہ جگہ ٹیکس بند کرو یہ جگہ ٹیکس کے خلاف ان عوام کا پہتجائی رکارڈ کریں اور انہوں کا پولیس کل اس بات کی انویسٹیکیشن کرتی ہے جو لوگ نجید غریبوں سے جگہ ٹیکس لیتے ہیں ان کو کل پکڑ کے حوالات کے اندر دیں انہوں نے شکرے ہیں گاؤں سے شدرے پینڈ سے دس روے لیتے تھے جگہ ٹیکس کی وجہ سے انہیں سواری کا پندر روپے کر دی ہیں پوچھو لیتے نہیں لیتے ہیں آپ لوگ پندر روپے بہت بڑھا دیئے ہیں اور انہیں اس لیے بڑھائیں کہ جگہ ٹیکس کی زلے سے زلے کی بات وہ گلانی صاحب کہتے ہیں میں کل بات کر لوں گا مشہ سے بھی بات کریں گے یہاں پہ انظامیہ سے بھی بات کریں گے یہاں ممکن نہیں ہے کوئی جگہ ٹیکس لیں اور کوئی لے گا ہم یہاں پہ موجود ہیں ملکل نہیں ہو سکتا آپ پتائیں ہمیں یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جو یہاں پہ شو کر رہے ہیں بلکہ ٹریفک والے ان کو بلا لیتے ہیں ان کے سامنے ہوگا یہاں پہ اگر کسی نے اپنی ذاتی جگہ پہ پارکنگ کی جگہ دیا وہ الگ جیز ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پہ پرچی کا کوئی سسکم آسان نہیں باقی یہ ہے کہ جو رول کی وائلیشن ہے گھر چلان ہے وہ جو پرچی والا ہے وہ میں کمیشنر صاحب کے نوٹس میں لاتا ہوں مامیہ کلونی کے ہم نے پرچیاں دیکھی اور دو فروز والا مامیہ کلونی پہ اور دوسری پرچی ہمارے صاحب نے کھائی تھی کوٹ روزنوال لگی یہ میں کمیشنر صاحب کے کل نوٹس میں لاتا ہوں اس کو چیک کیا جائے کہ یہ کیا ہے شاہدر یہ پرچی نہیں لگا میں بتائیں کھانے میں جانے کے مقرانی صاحب آپ کا علاقہ ہے شاہدرہ آپ کا گھار ہے آپ سمدھو آپ تو لیں میں بتا رہا ہوں کہ کس نے لی ہے ہمارے ہاں یہاں ہوتے وہ انشاءاللہ کوئی نہیں لے گئی ہم کھل اتجاج کر رہے ہیں بتائیں نا آپ کے سامنے آئے ہیں کہاں پہ لی ہے تو آپ انشاءاللہ ہمارے ہزار کو بڑھائیں ہم لوگ آپ کو سنوٹ ماریں گے بات سنیں ہمارے بات سنیں لوگوں کے آپ کیوں نہیں حال کرتے ہیں آپ کے لئے کر رہے ہیں آپ کے لئے آئے ہیں آپ دیکھ کے آپ کو بھاگیا ہے چلیں گے بات سنیں نا پولیس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں کس کی پولیس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں مطلقہ لوگوں کو بھی رپورٹ کرتے ہیں بیسپ کو بھی گئی آپ نے اس بات کا نوٹ لیتے ہیں وہ غریبوں سے ٹھیک ہے نا یہ یارہ گناہ لیتے ہیں انہیں مارتے بھی ہیں پھر دوسرا ایک کمشنر صاحب کے اندر پوری ڈبی ہے نا میں کمشنر صاحب سے کال بات کروں گا یہاں کی اگر بات ہے سامنے آئی ہے میں یہ بھی رپورٹ کرتا ہوں پولیس کو بھی انہیں پکڑتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہماری بات سنتے ہیں یہ کانونی کی پرشی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب غریب ہمارے بھائی چنگچی والے یہاں پہ جمع ہیں دیکھیں گھنڈا ٹیکس جو لیتے ہیں جو اب زلے سے زلے کا میں نے آئی فرس ٹیم سنے میں ڈیپٹی میں رہا ہوں کہ فرس ٹیم سنے کہ یہ ٹیکس لیتے ہیں آپ دیکھیں پٹرول بھڑ گیا آٹھ ٹا پڑ گیا مہنگی پڑ ہی دیر سے لے رہے پس نے دنوں پہ چھوڑ دیا تھے آپ انہوں نے پھر شروع کر دیا پندرہ رپے لے رہے ہیں وہ عمام پہ جا رہا ہے شدرہ کا کراہ پندرہ رپے ہو گئے ہیں یہ سترہ جون کا ہے آج کی پڑ جی ہے یہ تو شکپرے والے یہ تو ہے یہ تو اس کو یہ آگے سے بتمیزی کرتا ہے یہ جو بندہ کھڑے شدرہ مور پہ آگے سے بتمیزی کرتا ہے اس نے گھنڈے رکھیوں نے یہ گھنڈا اس کا جا رہا ہے وہ پگڑی والا بڑی دفعہ کی رپورٹ آپ نے بلائے گرہ سر کو یہ پگڑی والا یہ بھی اس کا گھنڈا ہے یہ بہلا سامنے سامنے کھڑا سر چیزی چیزی نہیں لیمبر آپ رکشہ جلانے کنے پہل اندار رکشہ جسو جسوار درنگانے کنے پہل اندار یہ بہلا کیا نام ہے سر آپ کا میرا رکشہ سر آپنا چھے آسیر چیتر نمبر ہے میرا میرا کس نے مارا ہے اگر یہ اڈا کنونی ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے سلام سان چنگسی چلاتے ہیں ہم چنگسی چلاتے ہیں تو یہ واقعہ سواری سے چگڑا ہویا تھا یہ سواری ہم بھی پٹھاتے تھے یہ بھی پٹھاتے تھے اچھے سوار سے پرسنل جڑ گا چگڑا ہویا تھے چگڑے پہ اچھا تو آپ دونوں کی لڑائی آپ اس میں ہوگی آنجی آپ یہ چگڑے سواری تو کتنے سال پرانی بات قریب بند کو سال ڈیر سال ہو گیا تھا سال ڈیر سال ہو گیا تھا سواریدوں کو سال کیا تھے آب دو یہاں کی موط پر شکسیات آئی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دس روپے پرچی کے لئے ہیں کون لیتا ہے کون لیتا ہے کن لیتا ہے لیندابر لیندروں گرائند لینداب جو پچھ جا ہے میرا کس ہو رہا لیتا ہے لیتا ہے لیندابر کسی چھال سال آپ کو نہیں پتا نہیں ہم کو چلتا ہے رکشا مال آپ کو نہیں پتا لنے دیتے ہی نہیں ہے پیسے ہم بھی دیتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اڈے پر کسی 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 ہونے کسی 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 ملے دی جائے گی جو دوسرہ رہ گیا جو زلہ بندی والا ہے میرے ذاتی اپنین ہے مجھے اس کا ایکزیکٹی پتہ کہ اس کی بھی کوئی لیگل سٹینڈنگ شاید نہیں ہے لیکن وہ بھی میں کمیشنر صاحب کے نولیج میں لے کے آتا ہوں میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت کوئی ایسی چیز ہے کہ زلہ ایک زلہ سے دوسرے پرچیاں آپ نے رکھ لیئے ہیں کچھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی لے رہے ہیں میں کال کسی اپنے برکر کو بیج کے نا آپ چیک کروالیں ان سے کہیں گے ایس پی سٹی صاحب وہ بڑے فرشناس شہری وہ ہیں آفیسر ہیں وہ کریں گے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اگر یہ ایسا ہے بھی تو ختم ہوگا دوسرا مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کب تک جو ری موڈلنگ آپ کر رہے ہیں کب تک سمجھتے ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر جو رکاوٹ آنی ہے جب بھی آپ ری موڈلنگ کرتے ہیں تو آپ کو ادھر سے تجاوزات اٹھانے پڑیں گے نمبر ایک نمبر ایک یہ بڑے فیمانے پر یہ چینگچی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے یہ بھی اٹھا کے آپ کو اٹھا کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات ہیں وہ نقصانات سر یہ ہیں کہ یہ چلتے چلتے پھر سواری لیں گے یہاں یہ روڈ کے اوپر سواری لینا شروع کر دیں گے سواری انہوں نے ادھر سے لینے ہیں ان ساری چیزوں کا کیا لحیم جیسے میں نے آپ کو میپ دکھایا میپ کے نظر جہاں پر سگنل آ جائیں گے سگنل سے آگے جا کے تو کھڑا ہو سکیں گے چوک تو کلیر رہے گا کیونکہ سگنل سے آگے جانا ہی نہیں ہے سگنل جب کھل ہے فوری دور پر کھلاس کرنا ہوگا ایک تو سگنل کا یہ فائدہ ہے کہ چوک کلیر رہے گا اس سے پیچھے اگر کہیں پر سواری بٹھانی ہے سٹار پیچھے ہے تو وہاں پر بٹھائیں گے وہاں پر سواری لے کے جائیں گے اور اس کی جو کنسٹرکشن کی بات ہے یہ تقریباً مہینے ہمارا سوا مہینے کا پروڑک ہے چودہ گز سے پہلے ہم اسے بلکل ری موڈل کر کے جو جدید ہمارے سیف سٹی اس میں انگیج ہے سیف سٹی والے اپنے کیمرے لگا رہے ہیں جس کے اوپر موڈل ہمارا کنٹرول ہوگا یہاں پہ جو کرمینیل ایکٹیوٹیز آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ یہاں پہ رہی ہیں وہ اس پہ کنٹرول ہوگا تو یہ پورے کا پورا ایک ایسا ہم نے کمائز قسم کا سلوشن اگلی ہے سیف سٹی آن بورڈ ہے ٹیپا آن بورڈ ہے ٹریفک والے اس پی سٹی ڈی ایس پی جو ٹریفک ہیں وہ میٹنگ میں شامل رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ٹریفک کی فلو کو بہتر کیا جائے تو انشاءالہ ہم نے ایکشن لیا آئندہ جو چیز چیز سامنے ہیں کہ اس کو کٹر کرتے رہے ہیں مغل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کرائم ریٹ بھی اس طرح بہترین کی طرف جائے گا اس کی ریمارڈلنگ سے جیسا کہ مغل صاحب یہ گلانی صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ پھر سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے بھی لگیں گے اور اس سے بڑا فرق ہو دیکھیں جی کیمروں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا ماضی میں جو دماغہ ہوا تھا ماروڑ پہ اس کو بھی ٹریس کا لیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ کیمرے ایک اچھی چیز ہیں اور جب سے لاہور میں پنجاب میں لگے ہیں کافی کرائم میں قابو پڑ گیا اور یہاں پہ لوگ دور دور سے آگے بادشدرہ میں ہوئے ہیں اور یہاں لوگوں کا پتا نہیں چلتا کہ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ تر جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے بھی زیادہ یہاں پہ کرائم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس کی ایک اور ریزن ہے کیونکہ اس کی بانڈری لگتی ہے ساتھ شکھ اپرا ہے اس کے ساتھ لگتی ہے تو جو پولیس اپنی اپریٹ کرتی ہے تو پولیس کے آپ کو پتا ہے کتھانے کی اپنی حد بندی ہوتی ہے وہ زلہ دوسرا کراس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لاہور شہر کی ایک بانڈری ہے اور ہماری گلیوں کے ایک گلی کے اندر سے ہی درمیان میں پتہ جلتا ہے یہ والا گرشک اوپر ہے یہ لاہور ہے تو وہ لوگوں کی آنے جانے کی وجہ سے ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول کی وجہ سے یہ آلڑی ایشو ہم پولیس کے ساتھ ٹیک اپ کر چکے ہیں اور اب ایسے ایشوز تو تحینات کر رہے ہیں کہ جو ایشوز کو یہاں پہ جتنے بھی کریمیل ایکٹیوٹیز ان کو کنٹرول کریں اس پر ہم نے آری بات ہویا اگر کوئی اچھے انسپیکٹر تائن آتا ہوں یہاں شدرے کے دو ٹھانے ہیں ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہاں پہ ایک بندہ ایک کرائم نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون پرانے کرائم اور جنائمالے لوگ ہیں اور ان کو فل فور پکڑ کے جوتے مارے اور ان کو اندر دیں ان کے جو کرندے یہاں چر سپورٹر اور دوسرے کام کرتے ہیں ان کو فل فور پکڑ کے پکڑ کے اندر دیں ایک موریہ پول پر رمضان مبارک میں کچھ عرصہ پہلے پروگرام تماشا میں لوگوں سے کیا بات ہوئی لوگوں کا ردعمل کیا تھا اور یہاں جو پرابلمز ہیں وہ ہائلائٹ کرنے کے باوجود بدوسطور جو ہی پڑے ہیں کیا حل ہے اس کا اور اتنا اگر سلو کام ہوگا تو یہ شاید آنے والے چار سال بھی اپنے تکمیل کے مراحل جو ہیں وہ شاید پورے نہ کر سکے وہ صورتحال کیا تھی وہ کیا بات ہوئی تھی وہ پہلے سن لیں ایک موریہ پول ہم اس وقت کھڑے ہیں لیکن یہ منصوبہ تاتل کا شکار ہے کی وجہ سے مسائل پرابلم بہت زیادہ پرابلم کیا مسئلہ ہوتا ہے راستہ نہیں مل رہا گزرہ یہ رستہ کٹ گیا ہے چنانی روڑ کا سینٹر لور سے رستہ کٹ گیا ہے تو راستہ نہیں مل رہا بول بل کے جانا پڑتا ہے کیا حکومت ہے آئے گا کبدیلی آئے گی پریشانی آگی ساری پریشانی ہے اس کی بہت اور طرف سے رستے باندھ ہیں کٹ کر کے جانا پڑتا ہے حکوم کی آنا پڑتا ہے کیسے گزرے گا کوئی جی یہ دیکھیں یہ آگے درخت رکھا ہوئے ہیں آگے بیریئرز رکھے ہوئے ہیں اور ٹریفک بھی اسی طرح لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں ایک نئی پڑکشن آئی چھے ساتھ بھی نہیں ہوگیا بیدک نہیں بننا یہ بننا ہی نہیں ہے کوئی نہیں ہے شیخ صاحب فانڈز رکھے صرف خزانے کے لئے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی لائٹ نہیں ہے پول کے نیچے لائٹیں ہوتی ہیں لازمی یہ نہیں بنائی یہ نہیں بنائی اور کس نے بنائی ہے اور ہی ٹرین پر آکے بھی مکمل نہیں کر سکے وہ یہ اتا ہے جو تاہر دیا تو وہ کیا بنا تھا رات کو جب گزر دیا ہیں یہاں سے تو لائٹیں میں نہیں لگی ہوتی کچھ بھی نہیں ڈکیتی ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ تو لوٹ مار ہو رہی ہے سرحام ہو رہی ہے پیدل جانے کو رستہ ہے یہ بہت آنگی ہے آپ نے دیکھا سردیال کس طرف خراب تھی اور یہ اکلوتا رستہ ہے جو یہاں پیدل چلنے والے رستوں لوگوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر جو لوگ بائیکرز ہیں بائیک پہ جو سفر کرتے ہیں وہ بھی یہی سے گزرتے ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وائرز وغیرہ بھی گزاری گئی ہیں بورز وغیرہ لگائے گئی ہیں عوام پیدل یہی سے چلتی ہے اور انہیں انہی پتھروں پر مزید چل کر گزرنا پڑتا ہے لائٹنگ کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے یہاں آپ جب گزریں گے اور کسی طرح کی کوئی لائٹنگ کا بندوبست نہیں ہے دونوں طرف آکر میرے کیمرمنٹ دکھا دکھیں تو اطراف میں لائٹنگ کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے بیکاری مافیا جو ہے اس کا راج اسی طرح موجود ہے آج بھی پل کے نیچے لوگ احساس تکا نہیں بننا چار سال چار سال چار سال چلو تاٹیہ اللہ دبان بارہ کریں چار سال نہیں بننا یہ صورتحال ہے یہاں کی یہ کبھی زنگی بھی نہیں بننا کیوں یہاں پہ بہت سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اب تو یہاں بہت زیادہ پانی کھڑا ہے اور وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے وہ سی فریج سے سی فریج کے مسائل آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پانی کے اکٹے ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور جب یہاں سے لوگوں نے پیدل چلنا ہے وہ کیسے چلیں گے یہ جس طرح سے بند کیا گیا پھر بھی لوگوں کو پھلانکے دونوں طرف درخت پھینکے گئے ہیں اور وہ بیریئرز لگائے گئے ہیں پھر بھی لوگوں کو پھلانکے پیدل چلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے اور یہ سی فریج کے مسائل ہیں وہ سڑک کے پار آپ دیکھ سکیں درمیان میں سی فریج کے مسائل ہیں گٹر اُبلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارا پانی اگر میرے کیمرمن آپ کو ٹریل دکھا سکیں وارڈر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال کہ یہ پانی ادھر سے چلتا ہوا سینڈر میں آ جائے گا اور یہ پانی ایک موریہ پل کے نیچے آ جائے گا ایک موریہ پل کے نیچے جب یہ پانی آئے گا تو یہ جہڑ بن چکا ہے گندگی بدبو کا جہڑ اور لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اگر اسے مکمل نہ کیا گیا تو یہاں ٹریفک کی روانی نہ صرف متاثر ہوگی بلکہ پیدا چلنے والوں کو جہڑ سے گزر کر جانا پڑے گا فاتشہ باز خان کو ایک موریہ پل سے اجازت دیجئے اللہ نکمان